اسلام علیکم فرینڈز آپ کو پتا ہے کہ جو بھی میں نیوز لے کر آتا ہوں اتھینٹک نیوز ہوتی ہے پہلے اس کی میں تحقیق کرتا ہوں پھر آپ تک پہنچاتا ہوں آج کی جو میں آپ کے لیے نیوز لے کر آیا ہوں بہت حیران کن نیوز ہے کیونکہ یورپ کا ایک کنٹری ہے جو آپ کو رشتہ بھی دے رہا ہے آپ وہاں پہ چاہیں تو شادی بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تقریباً آپ کو تین کرون روپے بھی دے رہا ہے پہلے یہ حران کن خبر ہے پہلے میں نے اس کی تصدیق کی ہے کیونکہ مجھے یقین نہیں آرہا تھا لیکن جب کنفرم ہوا ہے کہ واقعی ہی یہ نیوز بلکل اپتھرائز ہے پھر میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ پروگرام آئر لینڈ کی گورنمنٹ جو ہے اس نے بقائطہ طور پر شروع کیا ہے یہ ملک آپ کو رشتہ بھی دیتا ہے تین کرون روپے بھی دیتا ہے اب یہ جو پروگرام ہے یہ کن کے لیے ہیں یہ پروگرام اصل میں آئر لینڈ میں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جن کو ٹاپو بھی بولتے ہیں یہ جو جزائر ہیں یہ تیس کے قریب ہیں یہاں پہ عبادی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے لیکن یہ قدرتی حسن سے مالا مال ہیں بہت خوبصورت جزیرے ہیں ان کا انوائرمنٹ ان کا ویدر مطلب ٹوریزم کے حوالے سے یہ دیکھنے والے جزائر ہیں اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں لیکن ان جزیروں کو عباد کرنے کے لیے آئرس جو گورنمنٹ ہے انہوں نے سٹیپ لیا ہے کہ جو بھی شخص کسی بھی آئرس لڑکی سے شادی کرے گا اور اس کے بعد تقریباً ان جزائر پر جو بھی مکان بنے ہوئے ہیں کم از کم بیس سال کا عرصہ ہو چکا ہو ان مکانوں کو مطلب بیس سال پرانا مکان ہونا چاہیے اور دو سال سے تقریباً خالی پڑا ہونا چاہیے پھر وہ آپ گھر لیں گے اور شادی کریں گے اس کے بعد آئرس جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو تقریباً تین کروڑ پہ دے گی اور وہ آپ کو پیسوں کی مدد میں نہیں ملے گا بلکہ وہ آپ کو صرف اور صرف اس گھر کی تزینوں ارائش کے لیے ملے گا کہ آپ اس گھر کی مینٹیننس کر سکے اس گھر کو خوبصورت بنا سکے اس کو بہتر کر سکے یاد رکھیے گا کہ آئرلینڈ میں جو آلریڈی موجود ہیں یا شنگن ایریا میں یا یورپ کے کسی بھی کنٹری میں کوئی بھی موجود ہیں ان کے لیے یہ چیز بینیفٹ ہے اس کے علاوہ جو بھی آئرلینڈ جا کر وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے یا پھر کوئی بزنسمن ہے وہاں پہ جا کر بزنس کر سکتا ہے ان لوگوں کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے اور ایشینز کے لیے اسپیشلی انڈین پاکستانیوں کے لیے اپرچونٹی اس لیے بہتر ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس یورپ کے اچھے کنٹری کا پاسپورٹ ہو جو کہ سٹرونگ پاسپورٹ ہو ایک لیونک سٹینڈر اچھا ہو اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنا چاہتے ہوں تو ان کے لیے بھی یہ پروگرام بہت بہتر ہے اس سے کافی زیادہ بینیفٹ حاصل ہوگا لیکن آپ کو میں مزید اسپلینیشن بتاتا چلوں نمبر ایک تو یہ کہ یکم جولائی دوہزار تئیس سے بقاعدہ طور پر یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس پروگرام میں آئرلین کی گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے آپ کے شادی کے معاملے میں گھر خریدنے کے معاملے میں پیسے گھر کی مینٹیننس کے لیے ملنے کے معاملے میں یا پاسپورٹ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہر طریقے سے آئرلین گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کا بینیفٹ تو شاید ہوئی ہو لیکن آئرلین گورنمنٹ کا بہت زیادہ بینیفٹ حاصل ہوگا کیونکہ ٹوریزم آئے گی ان کی اکانومی بہتر ہوگی اور ان کے غیر آباد جو جزائر ہیں وہ آباد ہو جائیں گے لیکن یہ جزائر جو ہیں یہ آئرلین جو کنٹری ہے اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے مطلب روڑ کے ساتھ منسلک نہیں ہے آپ کو شپ کے ذریعے سے یا بورڈ کے ذریعے سے آنا جانا پڑے گا اس میں ساری کی ساری سمندری وارڈر لائن ہے اس میں روڑ میپ بالکل بھی نہیں ہے نمبر ٹو پہ یہ ہے کہ یہاں پہ نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے نہ انٹرنیٹ سروسیز ہے ابھی تک کسی قسم کی یہاں پہ فسیلٹیز نہیں ہے لیکن گورنمنٹ نے اب یہاں پہ انفرسٹرکچر بنانا شروع کر دیا ہے لیکن اس پہ کافی زیادہ ٹائم لگے گا کیونکہ پروگرام ابھی انہوں نے جس چلایا ہے اس پہ ٹائم لگے گا لیکن یہ جو ویزاز ملنے شروع ہو چکے ہیں دس سال کا یہ پروگرام ہے اور اس کا نام لیونگ آئرلینڈ کے نام سے رکھا ہے یاد رکھئے گا کہ آئرلینڈ کی عبادی ستر لاکھ افراد پر مجتمل ہے اور یہاں پہ کرنسی یورو چلتی ہے جو کہ پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں تین سو بارہ روٹے کے ایکول ہے اگر آپ آئرلینڈ کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو تین چیزیں بتا دی ہیں یا آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر لیں یا آپ یہاں پہ بزنس کر لیں یا آپ یہاں پہ شادی کریں یا اس کے علاوہ ایک ویزا آسان ترکے گار ہوتا ہے صرف ایٹی یورو میں پاکستانی کرنسی میں لگا رہے ہیں کہ چھبیس تائیس ہزار میں آپ کو آئرلینڈ کا ویزا مل جائے گا اور آپ ویزا پہ جا کر بھی وہاں پہ یہ تمام طرح سوریہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ٹریول ہسٹری ہونا ضروری ہے کم از کم تین چار ممالک میں آپ کی پہلے سے ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہونی چاہیے پھر آپ کو ان ممالک کا ویزا آسانی سے ملتا ہے ادر وائز آپ بڑے کنٹری میں ویدو ٹریول ہسٹری نہیں جا سکتے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو کچھ نہ کچھ بینفیٹ ضرور دے گی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایلیٹ ساکب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب رکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں انشاءاللہ آگرے ویڈیو میں ملیں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ